السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ کافی زیادہ انٹرسٹنگ مزیدار ہونے والا ہے تو آپ لوگ انڈ تک ضرور دیکھئے گا ووچ کرئے گا اس کو تو ابھی ہو رہا ہے جی صبح صبح کا ٹائم تو میں اوپر یہاں آئی ہوں یہ جو توری کی بیل ہے نا اس کے اندر کافی زیادہ نا یلو یلو پتے ہو رہے ہیں جو مطلب سب اکھڑے ہوتے ہیں نا جیسے تو ان کی ابھی میں سارا نا صفائی کر رہی ہوں کٹنگ وغیرہ کر کے ان کو الگ کر رہی ہوں تاکہ پھر وہ باقی کے پتے جو ہیں ان کو خراب نہ کریں کیونکہ یہ نا کٹنگ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے نیچے کے پتے ذرا کٹنگ ہو جائیں گے تو اس سے جو مٹی ہے نا اس کے اندر دھوپ اور ہوا اچھے سے لگے گی جس کی وجہ سے اور زیادہ اچھی نا گروت ہوگی اس کی بیل کی اور یہ جو دوسری والی رسی ہے نا اس کے ساتھ بھی میں نے بیل کو لپتا دیا ہے تو اب وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر اوپر کو چڑ جائے گی تو بہت ہی پیارے دبردست سے لگیں گے میں نے کٹنگ کر کے سارے تو پتے جو اندر گرائے ہوئے تھے گرائے ہوئے تھے نا ان کو سب کو میں نے کلیکٹ کر لیا ہے تو کافی سارے مطلب نکلے تھے پتے جو یلو یلو سے تھے اور پانی بھی میں نے گملے کو لگا دیا ہے اس کو بھی لگا دیا ہے اور جو وہ ہے ٹاماتر والا جو پودہ ہے گملہ ہے اس کے اندر بھی میں نے پانی لگا دیا ہے اچھا میں نا گملوں کو تھوڑا سا موف کر رہی تھی تو اچانک سے نا چھپکلی کا بچہ نکل کے تو پہلے زمین پہ میری طرف کو آنے لگا میں اچھل کے فٹا فٹ بھاگی ہوں تو پھر وہ اوپر جالیوں کی طرف چلا گیا تو اتنا زیادہ میں ڈر گئی تھی پھر بلو بھی آیا ہوا تھا تو وہ بھی اس کی طرف دیکھ کے پکڑا تھا آج میں نے ابھی ڈرائنڈ روم کو کھولا ہے اس کی صفائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ رکھا ہے جھاڑو بھی رکھا ہے میں صفائی کر رہی ہوں تو یہ بلو بھی فوراں سے آ گیا ہے پہلے تو یہ میں نے ٹیبل اٹھا کے اس ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا تو پھر جیسی بلو آیا ہے نا تو پھر یہ ادھر کو نا کھڑکی کی طرف کو دیکھی جا رہا تھا تو میں نے کہا چلے اس کو رکھ کے یہ دیتی ہوں سارا سیٹ اپ اس کا بنا دیا ٹیبل کے اوپر اور یہ کشن رکھ دیا ہے تاکہ یہ باہر تھوڑا سا دیکھ لے انجوائے کر لے ویسے تو جالی کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے مگر وہاں سے باہر گلی میں نہیں نظر آتا کیا ہو گیا تم میرے پیچھے پیچھے کیا رگڑے ہو کیا چاہیے ہم کہہ رہا ہے بس مجھے اوپر لے کے جاؤ اوپر جا کے نا اس نے بس پودہ جو ہے نا وہ جو بیل ہے وہ جو توری کی بیل ہے نا اس کو خراب کرتا ہے گندہ بچہ ہاں جی چلو اب سائٹ پہ ہو جاؤ دیکھنا ہے اوپر وہاں جا کے دیکھ لو رام سے ٹھیک ہے نا میں صفائی کر رہی ہوں میں صفائی کرلوں پھر بعد میں نا میں نے ویسے بھی پھر بند کر دینا ہے گرائنگ روم بند ہو جائے گا بلو پھر بس موجے ختم اس لئے ابھی ابھی جاؤ جا کے باہر انجوائے کرلو دیکھو آجو 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 یہاں پہ کھڑے ہو دیکھ لو باہر ہے نا باہر دیکھو چلو کیٹس کو دیکھو باہر موہ 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 ملو کتا پیارا لگتا ہے روشنی کے اندر نا بلو کی آنکھیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں ادھر دیکھو 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 دہتا ہے کیا آنکھیں لگ رہی ہیں جی میں کرنے لگی ہوں یہ جو کٹنز ہیں نا ان کے نوز کافی تھوڑے سے نا گندے گندے ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس کا نوز بھی کافی گندہ ہو رہا اور آنکھوں میں سے بھی پانی نا ہلکہ ہلکہ نکلتا ہے تو ابھی میں سارے کٹنز کا نا فیس ساف کروں گی یہ میں نے لون کا نرم سا کپڑا ہے تو یہ میں نے ہلکہ سا ویٹ کر لیا ہے ابھی اس کے ساتھ میں ان کی کلیننگ کرتی ہوں یہ جی ابھی ہلکا ہلکا تھا میں گیڑا کر کے نا اس کو نرم کر دوں گی اس کا جو گندگی ہے پھر اس کے بعد ہو جائیں یہ کابوئی میں آری کیسے چیخ رہی ہے اور بلکل ناخن نہیں لگانا اس پہ ہلکا ہلکا بس کپڑے سے ہی کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ چھوٹے ہیں نا نازو کے اور ایسا رک جا رک جا یہ دیکھو کابوئی نہیں آرہی ہے آنکھیں تو میں نے ساف کر دی آنکھوں پہ ہلکا ہلکا سپس کپڑا پھیلنے یہ جو نوز ہے نا یہ جمع ہوئے تم لوگ بھی اپنی مممہ کی طرح نا گندے گندے نوز یہ دیکھا ایک ہو گیا ساف ہلکا ہلکا نرم کر کے پوستی جی پوستی جی پوستی جی وہ دیکھو وہ وہ مید میں بھی وہ دودھ پی رہا ہے مید میں بھی دودھ پی رہا ہے چلو باس اب پوستی یہ مجھے لگا تھا یہ جو ہے نا سنی اس کا زیادہ مشکل ہوگا سنی نہیں بلنے کا تو سوک ایسے نرائے بلکل سے اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے آئی اللہ جی کتنا آرام سے اس نے بہت تنگ کیا ہو جو دوسری بارے ایسے مست سویا ہوئے اور میں آرام سے لگی ہوں وہ خوابوں میں خوابوں کے دنیا میں اس طرح کے بچے جائے نا بڑے اچھے لگتے ہیں جب تنگی بھی کرتے ہیں یہ ایک سائٹ کا وہ بھی گیا رہا ہم سے نرم نرم کر کے یہ بیسے کافی تھوڑے نوز ان کے گندے گندے ہوئے ہیں وہ دوک دن باڈ نا بندہ کریں یہ زیادہ جنگ ہے نا تب ہی مشکل ہوتی ہے اے مست بچے ہیں مست بچے ایسے بچوں کی تو کلیزیں کتی آسان ہے سوے اچھا زرہ سی آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا بلکل سیدھا ہوگے سو رہا ہے دانت بھی موہ اس کے نا وہ موہ کا نظر آ رہا ہے دانت بھی آئے تو نہیں ہوگر ہلکہ ہلکہ نظر آ رہا ہے اچھا بچہ ہے یہ کھول ہے جب میں نے سب کے نوز کلین کر دی ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ماشااللہ کتے پیارے پیارے نوجی لگ رہے ہیں اس کو بھی دکھاتی ہے ادھر سے اوپر دیکھو یہ دیکھیں وہ لائن سے نہیں بیٹھ رہے ہیں یہ کیسے آگے کو آ رہی ہے اس کو بھی دکھاتی ہوں یہ ادھر دیکھو سونیا سونیا یہ دیکھیں یہ اس کا بھی نوزی سب کے نوزی کلین ہو گئے ہیں اور یہ ان کی ممہ کو دیکھیں یہ بھی اس کا بھی میں نے نوز کلین کر دیا جو کپڑا پکڑا ہوا تھا یہ بھی گندی ہوتی رہتی ہے ابھی یہ نا دودھ پلانے لگ گئی تھی بچوں کو تو میں نے اٹھا کے رکھا کہ چلو جی ان کو پہلے دکھا دوں نا اب یہ پی ہاں ان کو نیچے رکھ دیں سب کو ان دونوں کو بھی لے ہیں اور یہ پتہ ان کا ایک نیو گھر بن گیا ہے یہ مائلو جائے نا وہ جگہ چینج کرتی ہے نا کیٹس اپنے بچوں کی تو یہ پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ یہ ڈریسنگ کا نا یہاں سے ہٹا آ لیتے نا کیسے چیئر سی ہوتی ہے وہ بیچ میں اندر ڈالی ہوئی تھی تو اس کو ہٹا کے یہاں پہ پورا کپڑا بچھا کے ہاں اس ٹول جو ہوتا ہے نا ڈریسنگ کے اندر وہ تھا تو پھر میں نے یہاں پہ اس کو کپڑا بچھا کے دیا ہے تو اب یہ یہاں پہ سیٹسفائی ہو کے تو آرام سے بیٹھ گئی ہے یہ کل ہی مائلو نے اس جگہ پہ آئی ہے اس نے چینج کیا ہے گھر بچوں کا پیوری دیکھ رہی ہے ایک آنکھ برد کی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں جی پورو ڈریسنگ پہلے بھی کافی دفع دکھایا ہے یہ ادھر یہ جو سائیڈ میں دو جگہ ہیں یہاں پہ تو ڈراؤز بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بیچ کی جگہ یہاں پہ سٹول تھا تو اس کو ہم نے نکال کے سائیڈ پہ کر دیا ہے تو یہ بھی کافی اچھی ان کی جگہ سیٹ اپ بن گیا آرام سے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں سوتے رہتے لڑانیاں شروع ہو گئی ہیں ابھی جی ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم تو آج بھائی دوپہر میں بریانی لے آیا تھا بزار سے تو ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا گھر میں بھی بریانی نہیں بنی تھی اور نہ جیسے بزار سے بھی نہیں لا کے کبھی کھائی تھی اتفاق نہیں وہ گھر بھی بنانے کا تو اس وجہ سے کافی زیادہ دل کر رہا تھا ہم سب کا بریانی کھانے کا تو اسی لئے پھر ابھی پیاس بھی سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے دیا بریانی والوں نے نا تو کافی اچھی یہ بریانی کا ذائقہ ہے اور یہ ہمارے مطلب ایریا میں ہی ہے کافی اچھی بریانی یہاں سے ملتی ہے تو جی ابھی پھر ہم سب لوگ بریانی کھانے لگی ہیں تو آئی ہوپ فرینڈز آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب میں یہیں پہ اپنا ویلوگ آج کا انڈ کرتی ہوں اور کافی آپ لوگ کو آج کی ویڈیو میں انفارمیشن ملی ہوگی کٹنز کے حوالے سے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کا بہت بہت تینک فل ہوں میں تو اسی طرح مجھے مزید سپورٹ کرتے رہیے اور میرا تھاؤزنڈ سبسکرائبر جو ہے تو انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اور اللہ حافظ بریانی کھا کے نا کافی زیادہ سپائسی سپائسی موں کا ذائقہ ہو گیا تو یہ امی لوگ گئے تھے گروسری کرنے تو یہ چاکلیٹس والا نا باکس لے کے آ گئے تھے تو اسی طرح ہم لوگ نا کرتے ہیں چاکلیٹ کا باکس وغیرہ لے آتے ہیں تو ابھی موں کا ذائقہ تھوڑا میٹھا کرنے کے لیے ہم سب چاکلیٹ کھا رہے ہیں